موسیقی کیارے اور بہت کوج سو ایسٹ اینی مور ٹائم لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو جب کوئی تمیر کی جاتی ہے تو ہم کبھی اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ اگر ہمیں مستقبل میں اس کی مزید ضرورت نہیں رہی تو کیا ہوگا اور کیا ہو جب ایک وقت ایسا آئے جو کچھ بنایا گیا تھا اسے اسی حالت میں چھوڑ کر جانا پڑے نمبر ون سہران کے اندر موجود گھر نمیبیا کے علاقے کول ایمین ایس کو پو میں واقعہ سہران میں بنے گھر گزر زمانے کی داستان سناتے ہیں جب ہیروں کی کان کنی کی جاتی تھی اور جیسے جیسے ہیروں کی مقدار ختم ہوتی گئی لوگ یہاں سے کوچھ کرنے لگے اور بلاخر یہ علاقہ ویران ہو گیا اس سہران کی تاریخ میں ہزاروں سال کی پرانی کہانیاں بسیں جو اس جگہ کی روایات اور ماضی کی معلومات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں یہ سہران افریقہ کے جنوبی مغرب حصے میں واقع ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ دنیا کے قدیم ترین مقامات کی تاریخ ہیں نمبر ٹو پانی کے نیچے موجود سکول ویلو گرو نامی اے سکول امریکی ریاست ٹین سی سی میں ٹیل ہولو جھیل کے نیچے واقعہ ہے یہ کبھی ایک ترقی پذیر کمیونٹی کا حصہ تھا لیکن نائنٹین فورٹی ٹو میں حکومت نے زمین خریدی اور خاندانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل ہونے پر مجبور کیا تاکہ یہاں ڈیم بنایا جا سکے اس سکول کی تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا جو وہ سکول کو پانی میں ڈوبنے کا سامنا کرنا پڑا اس داستان کے مطابق اس سکول کے قریبی جنگل میں کسانوں نے ایک شیر کی تداد بڑھتی ہوئی دیکھی جو ان کے ایریا کے میدان کے قریب آ کر چھپ گئے تھے جس کی وجہ سے آج یہ سکول پانی کے نیچے واقع ہے نمبر تھری دہائیوں سے گرکاب یہ تیارہ تیارے کی باقیات آپ ہماری سکرین پر بلاحظہ فرما سکتے ہیں امریکہ نے پی تھرٹی ایٹ یوین کے گٹ تباہ ہونے والا تیارہ ہے جو ورلڈ وارڈ ٹو میں استعمال کیا جاتا تھا یہ ایک ٹیکنیکل تیارہ تھا ایک اہم امریکی افواجوں کے لیے پی تھرٹی ایٹ تیارے کا استعمال کیا جاتا تھا یہ بڑیا مددگار ثابت ہوا بلندی پر عمل کرنے کی سلائے نے اسے قابلے طریف بنایا یہ کافی بلندی تک آسانی سے سفر کر سکتا ہے اس کی خصوصیت اس کے دو انجینئرز میں موجود تھی جن انجینئر نے ان کو ڈیزائن کیا زمین پر اور ہوائی سفر کرنے کی اس میں دونوں سلائیتیں موجود تھی یہ تیارہ دوسری جنگ عظیم میں مختلف کاموں پر استعمال کیا گیا مقصوصا خصوصی تیاروں کے خلاف لڑائی میں شرکت کرائے گئی اس کی شجاعت اور اس کی تونائییں امریکی فوج کو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے میں مدف رائم کی تیارہ ایک تاریخی موجزہ ہے دنیا جنگ کے تاریخ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی یادگار ہمیں اس دوران ہونے والے واقعات کی یاد دلاتی ہے یہ کسی خوفناک سائنسی فلم کی طرح دکھنے والا یہ رولر کوسٹر جاپان کی پارک ناراڈریم لینڈ پارک میں ہے یہ کیلیفورنیا میں ڈیزنی لینڈ سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا دو ہزار پانچ میں بند ہونے تک یہ رولر کوسٹر اس پارک میں تقریباً پنتالیس سال تک فال رہا پارکی تشکیل کے دوران پرانی رولر کوسٹر ایک ممتاز اور رومانوی فنگ تھا جو زائیکین کو ایک مقصود تجربہ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کی بناوٹ اور ڈیزائن اس وقت کی معاشرتی محول اور ترجمانی کی اکاسی کرتا ہے پرانی رولر کوسٹر کا افتتاح کبھی ایک خوشی کا موقع تھا جب پارک مختلف اقسام کی تفریعات کا سلسلہ پیش کرتا تھا اور لوگ مختلف علاقوں سے اس پارک کا دورہ کرنے آتے تھے پارک کی پرانی رولر کوسٹر کی تاریخ اس کی عرصے کے ساتھ ساس تبدیل ہوتی ہیں یہ رولر کوسٹر ایک دورانی منظر نامہ تھا جس نے لوگوں کو مختلف حالات کا سامنا کرنے کی سلائے دے دی اس پارک کی پرانی رولر کوسٹر کی تاریخ تاریخی مقامات کی ایک تاریخ کا اہم حصہ ہے جو کس کے ماضی کی یادگاریوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے اور ہمیں اس دوران کے واقعات کی معلومات فرام کرتا ہے نمبر فائل آپ جو ہماری سکرین پر یہ سیڈیا ملاحظہ فرما رہی ہیں یہ بہت ہی گہری ہیں وایا نام میں موجود لاوارس فلال ٹاور کی اندر موجود ہیں انہیں نازی جرمنی نے ورلڈ وار ٹو بلاک ہاؤس ٹاورز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ اس طرز کے بنائے گئے تھے کہ ان پر حملہ کرنا مشکل تھا اس جگہ نے فضائی حملے سے پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا فلاک تاور کی تعمیر ایک بڑی امارت کی طرح کی جاتی تھی جو مضبوط کنکریٹ سے بنائی جاتی تھی اور ان کی بلائی منصوبے کی پوزیشن میں آٹھ سے دس تونپے لگائی جاتی تھی جن کا مقصد آسمان میں حملوں کو روکنا ہے فلاک ٹاورز نے جنگ کی زخمیوں کی تعداد کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کی اور دشمنی جنگی تیارے کو خود بھی شدت سے نقصان پہنچایا ان کی بنیاد مقصد آسمان میں دشمن کی حملے کو روکنا تھا جو وہ کامیابی سے انجام دیتے رہے تھے آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو جلدی سی لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل رانہ منٹول پر پہنی بار تشریف لائے تو اسے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے دیم اجازت اللہ حافظ